ویلکم بیٹیو سیز پروگرامنگ کورس آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے نیسٹڈ ایف ایلس کے بارے میں نیسٹڈ ایف ایلس کا مطلب کیا ہے جو ہمارے ایف ایلس ہم یوز کرتے ہیں اگر ایف کے اندر فردہ ہم ایف یوز کرتے ہیں یا ایف ایلس یوز کرتے ہیں یا ایلس کے اندر ایف یا ایف ایلس تو اسی کو ہم نیسٹڈ ایف ایلس کرتے ہیں تو چلیئے اس فورم میں ایک ایک چھوٹی سی ایسٹڈ ایف ایلس سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک نمبر یا ہم یہاں پر کچھ اور لے لیتے ہیں a is equal to fire and b is equal to ایک بہت سمپل سی بات ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم پر ایک ایف اسٹیٹمنٹ لگاتے ہیں یہ اس کی باڈی ہے اور اس کے نیچے یہاں پر ایلس لگاتے ہیں یہ اس کی باڈی ہے اس کے طرف کیا کرتے ہیں یہاں پر کنڈیشن دیتے ہیں suppose a is greater than zero ٹھیک اور اس کے بعد اندر پھر کنڈیشن دیتے ہیں یہ پوریف لگاتے ہیں یہاں لگاتے ہیں یہاں لگاتے ہیں اور یہاں ہم چاہتے ہیں اس کے اندار پھر کنڈیشن ہم بگاتے ہیں اس کے بعد اندار پھر کنڈیشن ایک ایلس لگاتے ہیں 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 یہ بھی ہو سکتا ہے میں جو ہماری موسٹ پرابیلیٹیز ہوتی ہیں جو بتا رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ ہم کیا نہیں سکتے ہیں ان کے اندر بھی فردہ ہم یوز کر سکتے ہیں اس ایلس لگاتے ہیں اس کے اندر فردہ ہم یہ فرنس لگاتے ہیں اس کے اندر فردہ لگاتے ہیں تو پہلے اس کے بیسک لوگوں سمجھنے اس کے بعد پھر ہم پورا جو پروگرام ہے اس کو جتنا چاہیں پڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے condition کیا لگائی ہے کہ ایک ہی ویلیو اگر greater than 0 ہے تو اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو ایک ہی ویلیو جوہاں greater than 0 ہے condition true ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ پورا execution اب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب کیا execution ہوگا یہ والا position اب جب یہ execution ہوگا تو فردہ فری یہاں condition check ہو رہی ہے 20 greater than 10 یہ condition میں فالس ہو رہی ہے تو اب یہ execute ہوگا تو میں یہاں پہ کل message دے رہا ہوں تاکہ آپ کو output دکھا کے میں اس بات کو سمجھا سکتا ہوں والی جو میں ہمیں message دیا hello world اور یہاں ایک message دیتے ہیں ایک statement لے رہے ہیں تاکہ بات ہمارے زمج میں آ جائے یہاں ہم دے رہتے ہیں hello India یہاں اور یہاں پہ ہم message دے دیتے ہیں suppose orderly یہاں پہ ہم suppose message دیتے ہیں bye my friends بہت سمپل سے message ہے کچھ بھی نہیں ہے سمپل سا ہی code ہے اب اس کو دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے condition میں set کی ہے a is greater than zero a is greater than zero condition true ہوگئی condition true ہوگئی تو یہ یہاں سے لیکن یہاں تک f ہے یہ execute کرے گی body یہ جو else ہے یہ execute نہیں کرے گی اب اس کے اندر ہم آگے تو again f مل گیا اب یہاں condition کیا چیک ہو رہی ہے p is greater than 10 یہ condition ہماری false ہوگئی یعنی یہ ایک کی body execute نہیں کرے گی اب یہ کرے گی یہ کرے گی تو کیا پہلنٹ ہوگا hello india اب دیکھو میں یہاں سے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں compile and run یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ hello india اب میں یہاں پہ تھوڑی سی condition change کرتا ہوں میں نے یہاں کہا دے 20 less than 100 کچھ بھی مطلب اس condition کو true کرنا ہے کسی بھی طرح سے آپ کریں تو میں نے یہاں پہ کیا 20 equal to 10 20 equal to 10 کیا پہلے تو یہ condition ہوں پھر یہ بھی condition true ہوگئی اس کا مطلب hello world print ہونا چاہیے compile and run اور یہ hello world اب دھیان سے دیکھنا یہ condition true ہے اگر یہ condition false ہو جاتی ہے تو اندر کے true ہو یا false ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ یہ body execute نہیں کرے گی اب ہم یہاں آ جائیں گے یہاں پھر کیا چاہت کیا ہے a is less than 100 ہے بلکہ صحیح بات ہے یہ true ہوگی condition hello daily print ہونا چاہیے compile and run hello daily print ہو رہا ہے اچھا اچھا اب میں یہاں پھر کر دیتا ہوں مال لیچیے separate کی جبہ one اب کیا ہوگا یہ condition false یعنی کہ ہم else میں آئے else میں آئے تو اندر گئے تو اگر if کی condition یہ بھی false یعنی کہ اس کے else میں آئے تو کیا آنا چاہیے bye bye friends bye bye friends تو اس طرح سے ہم if else کو use کرتے ہیں nested form میں یعنی کہ ایک if کے اندر further بہت سارے اب یہ میں نے یہاں پر ایک ہی if use کیا ہے if کے اندر further if ہو سکتے ہیں else کے اندر further if else ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی form کو ہم nested if else form کہتے ہیں okay i hope کی بات سمجھ میں آئی ہوگی next ویڈیو میں ہم switch case کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے take care bye